آگے دیکھیں بھئی شرح میں وَالظَّرْفُ اِمَّا فِي مَوْزِعِ الْحَالِ مِن فَاعِلِ يَتَذَكَّرُ وَمُتَعَلِّقُمْ بِيَتَذَكَّرُ بِتَزْمِينِ مَعْنَ الْأَخْضِ عَوِ التَّعَلُّمِ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ من تقریر عقائد الاسلام کہ اس میں جو عقائد کی اضافت ہو رہی ہے اسلام کی طرف یا تو یہ اضافت بیانی ہے جبکہ اسلام سے بھی صرف عقائد مراد ہوں اور یا یہ اضافت لامی ہوئی اگر اسلام سے مراد تینوں چیزوں کا مجموعہ ہو یعنی اقرار باللسان عقائد اور اعمال کا تینوں کا مجموعہ ہو اور اسی طرح اگر اسلام سے صرف اقرار باللسان مراد دیا جائے تو بھی اس صورت میں یہ اضافت لامی ہوئی تھا اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا کہ جعلتوہ تبصرطن یہ جعلتوہ میں جو حاز امیر ہے یہ جعلتوہ کے لئے مفعول اول ہے اور تبصرطن کیا ہے مفعول سانی اور یہ جعلہ کے دونوں جو مفعول ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لئے مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں مفعول سانی کا حمل ہوتا ہے مفعول اول پر تو اس صورت میں پھر جعلتوہ حاز امیر سے کتاب مراد اور تبصرطن مستر ہے تو مستر کا حمل تو ذات یعنی کتاب پر نہیں ہو سکتا تو دو جواب ذکر کیے تھے ایک تو یہ کہ یا تو حمل اسی طرح ہے بطور مبالغہ کے یا یہ تبصرہ بمانے مبصرن کے ہے اگر تبصرہ کا حمل مستر کا حمل اسی طرح کیا جائے بطور مبالغہ کے تو پھر یہ مجاز عقلی ہے یہ کیا ہے مجاز عقلی مجاز عقلی کسے کہتے تھے کہ اسناد کرنا کسی چیز کا غیر ماہوالہو کی طرف اس کی طرف ہونا نہیں چاہیے اور آپ اس چیز کی طرف اس کا اسناد کر دیں تو یہ کیا ہے مجاز عقلی ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی نہر بہ رہی ہے بھئی نہر تو نہیں بہتی بہتا تو اس میں پانی ہے تو بہنے کی نسبت ہونی چاہیے تھی پانی کی طرف اور آپ نے کس کی طرف کر دی نہر کی طرف تو یہ کیا ہے مجاز عقلی یا جیسے آپ کا ساتھی آپ کو پانی دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے ایک گلاس پی لیا ہے بھئی گلاس تو شیشے یا سٹیل کا ہے گلاس تو نہیں پیا جاتا گلاس میں جو پانی موجود ہو یا مشروب موجود ہو وہ پیا جاتا ہے لیکن آپ نے پینے کی نسبت کس کی طرف کر دی گلاس کی طرف تو یہ کیا ہے مجاز عقلی ہے ایک چیز کی نسبت کرنا ایسی چیز کی طرف کہ اس کی طرف اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے اس کی نسبت کسی اور کی طرف ہونی چاہیے تھی ایک چیز کی نسبت کسی اور چیز کی طرف ہونی چاہیے تھی اور آپ کسی اور کی طرف کر دے تو یہ کیا ہے مجاز عقلی ہے یا ایک اور مثال جیسے میں نے ذکر کی تھی زرب تو زیدن بلعصہ میں نے پٹائی کی کس کی کی زید کی کی کس کے ساتھ لاتھی کے ساتھ تو آپ دیکھو نسبت میں اپنی طرف کر رہا ہوں میں نے پٹائی کی اور یہ نسبت ٹھیک ہے لیکن اگر یہی زرب کی نسبت میں لاتھی کی طرف کر دوں زرب زیدن العصہ یا زرب العصہ زیدن عصہ نے لاتھی نے پٹائی کی کس کی کی زید اب یہ پٹائی لاتھی نے تو نہیں کی یہ تو لاتھی والے نے کی جس کے پاس لاتھی ہے جو انسان ہے لیکن پٹائی کی نسبت کس کی طرف کر دی لاتھی کی طرف تو چھیل کا اصناد ہوا اس چیز کی طرف جس کی طرف اس کا اصناد نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ کیا ہے مجازے بس سمجھ میں آگئی تو مجازے عقلی میں ایک چیز کا اصناد اس چیز کی طرف نہیں ہوتا جس کی طرف ہونا چاہیے بلکہ کسی دوسری چیز کی طرف اصناد کر دیا جاتا ہے تو یہ ہے مجازے عقلی اور یہاں معنی نہیں بدلتا دیکھو زرب کا معنی ہے پٹائی کرنا وہی معنی ابھی بھی کر رہا ہوں عصہ کا معنی ہے لاتھی وہی معنی ابھی بھی کر رہا ہوں زربہ العصہ لاتھی نے اس کی پٹائی کی تو دیکھو کوئی لفظ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے نہیں ہر لفظ اپنے معنی میں ہے تو مجازے عقلی میں ہر لفظ اپنے معنی میں ہوتا ہے البتہ آپ نسبت ایک چیز کی طرف ہونی چاہیے تھی آپ نسبت کسی دوسری چیز کی طرف کر دیتے ہیں یہ ہے مجازے عقلی اس میں معنی نہیں بدلتا جبکہ دوسرا ہے مجازے لغوی مجازے لغوی میں ایک لفظ کو آپ دوسرے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں جیسے شیر کا لحظ وضع تو ہے کس کے لیے جنگلی درندے کے لیے لیکن آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں کس کے لیے بہادر آدمی کے لیے تو یہ اس کو کہتے ہیں مجاز لغوی تو مجاز عقلی میں اسنادز بدلتے ہیں اور مجاز لغوی میں معنی بدلتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی قولہ لدل افہامی پہلے ذرا متن دیکھ لو متن کا میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں تو پھر شرعہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا جعلتوہ تبصراتن میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے تبصرہ آئی مبصر میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا لی من اس شخص کے لیے حاولت تبصرہ جو سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہامی اے عیندل افہامی کس وقت سمجھاتے وقت میں نے اس کتاب توجہ ہے میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا اس شخص کے لیے جو سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہامی سمجھاتے وقت تو میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا لمن حاول تبصرہ جو شخص سمجھنے کا ارادہ کرے تبصر کا معنی سمجھنا لدل افہامی سمجھاتے وقت اب افہام میں دیکھو دو افراد کا ہونا ضروری ایک سمجھانے والا اور ایک جس کو سمجھایا جائے سمجھانے والا کون ہے معلم ہے استاذ ہے اور سمجھنے والا کون ہے متعلم ہے اور شاگرد ہے تو یہاں دونوں معنی کر سکتے ہیں من سے آپ چاہیں تو شاگرد مراد لے لیں اور من سے آپ چاہیں تو استاد مراد لے لیں پھر سنو ترجمہ پہلے ہم کر رہے تھے شاگرد جعلتوہ تبصرہ تن میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لمن اس شخص کے لئے اس طالب علم کے لئے حاولتتوصر جو سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہام سمجھاتے وقت جو سمجھاتے وقت جو طالب علم سمجھنے کا ارادہ کرے کس وقت سمجھاتے وقت کیا معنی سمجھاتے وقت کہ استاد اس کو کیا کر رہا ہو سمجھا رہا ہو دیکھا استاد اس کو سمجھا رہا ہے اور یہ اس وقت سمجھنا چاہتا ہے تو اس طالب علم کے لئے میں نے اس کتاب کو کیا بنایا ہے سمجھانے والا بنایا ہے ایسی خوبصورت عبارت لایا ہوں کہ طالب علم جس کی نیت ہو سمجھنے کی وہ آسانی سے بات کو سمجھ لے گا یہ معنی ہے پھر سنو جعلتوہو طبصیرتن میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لیمن اس طالب علم کے لیے حاولتبصورہ جو سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہامی سمجھاتے وقت یعنی جب غیر اس کو سمجھا رہا ہو یعنی استاد اس کو سمجھا رہا ہو اور آپ چاہیں تو من سے مراد لے لیں استاد تو اب ترجمہ سنیں میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لیمن اس شخص کے لیے یعنی اس استاد کے لیے حاولتبصورہ جو سمجھنے کا ارادہ کرے لدل افہام سمجھاتے وقت سمجھاتے وقت یعنی جب یہ کیا کر رہا ہو دوسرے کو یعنی شاگرد کو سمجھا رہا ہو تو میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا کس کے لیے لیمن حاولتبصور اس استاد کے لیے جو جو سمجھنے کا ارادہ کرے بھئے استاد بھی بات کو سمجھے گا اور پھر ہی کیا کرے گا آگے سمجھائے گا تو میں نے اس میں اتنی واضح بات کی ہے کہ استاد بھی آسانی سے بات سمجھ جائے گا اور پھر بہترین طریقے سے کیا کرے گا طالب علم کو سمجھا دے گا یہ معنی ہے جعلتو تبصیرتن میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لیمن اس شخص کے لیے یعنی اس استاد کے لیے اس معلم کے لیے حاولتبصور جس کا ارادہ سمجھنے کا ہو لدل افہامی سمجھاتے وقت بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہی اب دیکھئے شرعہ کے اندر آجائیے بھئے لدل افہام بالکسری یہ افہام کس کے ساتھ ہے کسرہ کے ساتھ میں نے بتلایا تھا آگے بھی ایک آگے زویل افہام آ رہا ہے اور یہ ہے لدل افہام افہام میں حمزہ کے نیچے کسرہ پڑھو یہ باب افعال کا مستر ہے اور زویل افہام میں علف پر فتحہ پڑھو حمزہ پر فتحہ پڑھو کیونکہ وہ فہم کی جمع ہے اور جمع میں آپ علف پر کیا پڑھتے ہیں فتحہ اور باب افعال کے مستر کے حمزہ کے نیچے کیا پڑھتے ہیں کسرہ تو آپ نے خیال رکھنا ہے جہاں عبارت میں جمع کا لفظ ہو وہاں آپ نے حمزہ پر فتحہ پڑھنا ہے اور جہاں بابی افعال کا مصدر ہو تو وہاں آپ نے کسرہ پڑھنا ہے تو بتلا دیا قولوہ لدل افہام بالکسری یہ کس کے ساتھ ہے کسرہ یعنی حمزہ کے کسرے کے ساتھ ہے لدل افہام حمزہ کے انچے زیر پڑھو کیا معنی لدل افہام ای تفہیم الغیری کہ یہ تفہیم الغیری کہ غیر سمجھائے ایاہو اس کو غیر سمجھائے یہ کس صورت میں ہوگا غیر اس کو سمجھا رہا ہے معلوم ہوا یہ کون ہے شاگرد ہے یہ کون ہے دیکھا یہ معنی ہے ای تفہیم الغیری ایاہو یعنی غیر کا سمجھانا ایاہو اس شخص کو یعنی طالب علم کو او تفہیم ہی یا اس کا سمجھانا لیل غیری کس کو غیر کو یعنی کسی دوسرے کو یہ کسی دوسرے کو سمجھا رہا ہو یہ کونسی صورت ہوگی کون ہو یہ استاذ ہو تو یوں ترجمہ کر لیں غیر کا ترجمہ دوسرے کے ساتھ کر لیں ای تفہیم الغیری ایاہو تفہیم الغیری دوسرے کا سمجھانا ایاہو اس کو دوسرا اس کو سمجھائے او تفہیم ہی لیل غیری یا اس کا سمجھانا دوسرے کو یعنی یہ دوسرے کو سمجھا رہا ہو یعنی یہ استاذ ہو بات سمجھ میں آگئی میں نے پڑا ای تفہیم الغیر تفہیم کو میں نے مجرور پڑا توجہ ہے عبارت بتلا رہا ہوں ای تفہیم الغیری ایاہو اور او تفہیم ہی اس تفہیم کا عطف اس پہلے تفہیم پر ہے اور وہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور کیونکہ ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے ماتوفون علیہ کا اب ای تفہیم الغیری یہ مجرور میں نے کیوں پڑا تفہیم کو ای تفہیم ای تفہیما نہیں پڑا میں نے ای تفہیم رفع بھی نہیں پڑا نصب بھی نہیں پڑا ای تفہیم الغیری میم کے نیچے کیا پڑھ رہا ہوں زیب یہ کیوں پڑا وجہ یہ کہ یہ یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے معنی بیان ہو رہا ہے آئی آیا نا آئی کس لیے آتا ہے تفسیر اور معنی بیان کرنے کے لیے اور کس لفظ کا معنی بیان ہو رہا ہے افہام کا اور افہام کیا ہے مجرور ہے مضافلہ ہے لَدَا مُضاف الْإفْحَامِ مُضافون لِلَه تو الْإفْحَام مجرور ہے اچھا تو یہ تفسیر ہوئی اچھا بھئی ترکیب کے اعتبار سے یہ کیا بن رہے ہیں طلبہ کہہ دیتے ہیں مفسر اور مفسر جو پہلے ہے اس کو کہتے ہیں مفسر جس کی تفسیر کی گئی اس میں مفعول ہے نا جس کا معنی بیان کیا گیا وہ کون ہے مفسر جو پہلے آیا اور تفسیر کون بیان کر رہا ہے جو بعد میں آیا یعنی تفہیم یہ تفہیم کیا ہے مفسر اور افہام کیا ہے مفسر تو طلبہ کہہ دیتے ہیں کہ افہام ہے مفسر اور تفہیم ہے مفسر مفسر اور مفسر کہنے سے اعراب کا پتہ نہیں چلتا ہم پوچھ رہے ہیں اعراب اعراب کیا ہے ترکیب کیا ہوگی کس اعتبار سے یہ تفہیم مجرور ہے آپ پوری ہدایت انہوں پڑھ لیں پوری کافیہ پڑھ لیں کہیں اعراب آیا کہ مفسر کا یہ اعراب ہوتا ہے یا مفسر کا یہ اعراب ہوتا ہے ترکیب میں وہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جن سے اعراب کا پتہ چلے اسی طرح بعض طلبہ کہتے ہیں اس میں اشارہ اور آگے جو لفظ آئے اس کو کہتے ہیں مشارع نیلے اس میں اشارہ کہنے سے کوئی اعراب کا پتہ چلا نہیں اس میں اشارہ تو مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے ہوگا محلن لیکن مرفوع بھی ہو سکتا ہے اگر فائل ہو یا مبتدہ ہو منصوب بھی ہو سکتا ہے اگر مفعول ہو اور مجرور بھی ہو سکتا ہے اگر مضافلے ہو یا اس پر کیا داخل حرفیں جا تو اس میں اشارہ اور مشاروں لیلے ترکیب میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح مفسر اور مفسر ترکیب کے اندر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہاں ویسے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں ماقبل کو مفسر کہتے ہیں اور ماباد کو مفسر پھر ترکیب کیا ہوگی بھئی ترکیب کے اعتبار سے یاد رکھو جس کو مفسر کہتے ہیں وہ ہے مبدل منہو وہ کیا ہے اور آگے جو تفسیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بدل تو یہاں لدل افہامی یہ افہام کیا ہے مبدل منہو اور ای تفہیمی یہ تفہیم کیا ہے بدل اور آپ نے پڑھا بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہو مبدل منہو اور مبدل منہو کیا تھا مجرور تو یہ تفہیم بدل بھی کیا ہوگا مجرور جی تو اس لئے پڑھیں گے اے تفہیم الغیری ایہو کے غیر دوسرے کا سمجھانا اس کو او تفہیمی لیلغیری یا اس کا سمجھانا دوسرے کو والاول للمتعلمی اور پہلا کس کے لئے ہے متعلم سیکھنے والے کے لئے یعنی طالب علم کے لئے والثانی للمعلم اور دوسرا کس کے لئے ہے معلم سکھانے والے استاز کے لئے پہلا طالب علم کے لئے کون سا جب یہ تفہیم الغیری ایاہو کے غیر اس کو سمجھائے تو یہ تعلیم علم کے لیے ہے اور دوسری صورت میں کہ یہ غیر کو سمجھائے وہ استاز کے لیے ہے آگے دیکھئے قولہو من زوی الافہام مصنف کا قول من زوی الافہام کہتے ہیں بفتح الحمزت یہ حمزہ کے فتحہ کے ساتھ ہے افہام نہیں پڑنا بلکہ افہام حمزہ کا فتحہ پڑنا ہے جمع فاہمین یہ کیا ہے فاہم ان کی جمع ہے فاہم کا معنی سمجھ سمجھ زوی الافہام سمجھوں والے یعنی سمجھ والے وَالظَّرْفُ اِمَّا فِي مَوْزِعِ الْحَالِ مِنْ فَاعِلِ يَتَذَكَّرُ وَمُتَعَلِّقُمْ بِيَتَذَكَّرُ اب اوپر آجاؤ بھئی مطن میں پھر پہلے مطن میں سمجھ لو وَتَذْكِرَةً اَيْجَعَلْتُهُ تَذْكِرَةً لِمَنْ عَرَادَ اَنْ يَتَذَكَّرَ مِنْ زَوِي الْأَفْحَامِ اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے لِمَنْ عَرَادَ اس شخص کے لیے جس کا ارادہ ہو اَنْ يَتَذَكَّرَ کہ وہ یاد کرے تذکرہ کا معنی یاد کروانا اور تذکر کا معنی یاد کرنا تو تذکرہ بمانے مذکر کے ہوئے تو میں نے اس کتاب کو مذکر بنایا ہے یاد کروانے والا بنایا ہے لِمَنْ اس شخص کے لیے ارادہ جس کا یہ ارادہ ہو اَنْ يَتَذَكَّرَ کہ وہ یاد کر لے مِنْ زَوِي الْأَفْحَامِ زَوِي الْأَفْحَامِ سمجھدار سمجھ والے اب یہاں دو ترقیبیں ذکر کی تھیں ایک ترقیب یہ کہ مِنْ زَوِي الْأَفْحَامِ کو حَال بناو یہ تذکرہ کی ہوا ضمیر سے آئیں یہ تذکرہ فیل ہے نا اور فیل کے لیے کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہے ہوا ضمیر اور اس کو بنا دو ذُلحَات اور مِنْ زَوِي الْأَفْحَامِ اس کو کیا بناو حَال کیسے حَال بنے گا مِنْ جَارَا زَوِي مَجْرُور لَفْزًا مُزَاف الْأَفْحَامِ مَجْرُور لَفْزًا مُزَافُنْ مُزَاف اپنے مُزَافِلے سے مل کر مجرور جار مجرور اب انہوں نے حال بننا ہے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتاً سے کسے؟ ثابتاً سے ثابتاً سغہ اس میں فائل اس کے اندر اس کے لیے بھی تو فائل چاہیے اس کے اندر ہوا ضمیر جو فائل ہے اور راجے کس کی طرف ذُلحَال کی طرف حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذُلحَال سے تو ہوا ضمیر آجے ذُلحَال کو اس میں فائل ثابتاً جو ہے وہ اپنے فائل اور متعلق متعلق کون ہے؟ مِنْزَافِلْ اب ہاں تو اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ کیا ہوا؟ حال تو یہ تذکروں کے اندر ہوا ضمیر وہ کیا ہے؟ ذُلحَال تو وہ ذُلحَال اپنے حال سے مل کر یہ تذکروں کے لیے فائل بن گیا ترکیب سمجھ میں آگئے ہیں؟ تو کیسے ترجمہ ہوگا؟ اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے لِمَن اس شخص کے لیے ارادہ ایتا ذکرہ جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ یاد کر لے اس حال میں کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو وہ شخص کس میں سے ہو؟ سمجھداروں میں سے ہو دوسری ترکیب یہ ہے یہ جار مجرور ہے اس کو براہ راست یا تذکروں سے جوڑ دو فیل سے بھی جار مجرور جڑتے ہیں نہیں جڑتے تو یہ براہ راست اسی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ترجمہ یوں ہوگا اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے لِمَنْ اَرَادَا اس شخص کے لئے جس کا یہ ارادہ ہو کہ اَنْ يَتَذَكَّرَا وہ یاد کر لے مِنْ زَوِلْ اَفْحَامِ سمجھداروں سے جو سمجھداروں سے لے کر یاد کر لے سمجھداروں سے لے کر یاد کر لے یا سمجھداروں سے سیکھ کر یاد کر لے تو ایک ترکیب مِنْ زَوِلْ اَفْحَامِ کی اس کو ہم نے حال بنایا اور دوسری ترکیب مِنْ زَوِلْ اَفْحَامِ کی کہ اس کو کس سے براہ راست جوڑ دیا یہ تذکروں سے یاد رکھئے یہاں بھی وہی دو صورتیں یہ متعلم کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور معلم کے لئے جب آپ نے زویل افہام من زویل افہام کو حال بنایا توجہ ہے اس کو کیا بنایا حال وہ شخص جس کا توجہ سے سنو وہ شخص جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ یاد کر لے اس حال میں کہ وہ شخص خود کس میں سے ہے سمجھداروں میں سے ہے معلوم ہوا یہ استاد کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے استاد کی بات ہو رہی ہے تو من سے کون مراد ہوا استاد پھر سنو آپ تر رمہ سنو اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے لمن اس شخص یعنی اس استاد کے لئے اس معلم کے لئے جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ کیا کر لے یاد کر لے اس حال میں کہ وہ کس میں سے ہے تو استاد سمجھداروں میں سے ہے تو یہ کس کے لئے ہوا معلم کے لئے اور دوسری ترکیب کیا ہے من زویل افہام کو کس سے جوڑا یہ تذکر اسے یاد رکھئے اس صورت میں پھر من سے مراد متعلم ہوگا شاگرد ہوگا اب ترجمہ سنو اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے لمن اس شخص کے لئے یعنی اس طالب علم کے لئے جس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ یاد کر لے من زویل افہام سمجھداروں سے سیکھتے ہوئے کہ وہ کیا کر لے یاد کر لے سمجھداروں سے سیکھتے ہوئے یعنی سمجھداروں سے لیتے ہوئے یعنی اساتیزہ سے لیتے ہوئے اساتیزہ سے سیکھتے ہوئے تو زویل افہام سے کون مراد ہوئے اساتیزہ اور مند سے کون مراد ہوا طالب علم جو سیکھنا چاہتا ہے ان سے لے کر اب دیکھئے شرعہ میں آجائیے اب یہی بات بیان کریں گے کہتے ہیں وَزْظَرْفُ اور ظرف جو ہے یہ جو مِنْ زَوِی الْأَفْحَام یہ جار مجرور ہے نا اور جار مجرور کو مجازن ظرف کہتے ہیں اگر ان کا متعلق مذکور ہو تو اس جار مجرور کو کہتے ہیں ظرفِ لغو اور اگر اس کا متعلق محضوف نکالنا پڑے تو اس کو کہتے ہیں ظرفِ مُسْتَقَر تو ظرف سے مراد یہ مِنْ زَوِی الْأَفْحَام یہ والا جار مجرور ہے تو کہتے ہیں اَزْظَرْفُ اور جو ظرف ہے اِمَّا فِي مَوْزِعِ الْحَالِيَّة تو یہ حال کے مقام میں ہے مِنْ فَاعِلِ يَتَذَكَّرُ يَتَذَكَّرُ کے فاعل سے یہ تذکروں کے فاعل سے یہ حال کے مقام میں ہے اور اس کے لئے پھر ہم نے کیا نکالا تھا ثابتا اَوْ مُتَعَلِّقُمْ بِيَتَذَكَّرُ یا یہ براہ راست متعلق ہے کس کے ساتھ یتذکروں کے ساتھ سوال بِيَتَذَكَّرُ با کیا ہے جارہ اور حروفِ جارہ داخل ہوتے ہیں اسم پر اسم کا خاصہ ہے نا آپ نے پڑھا اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس پر کیا آئے جار آئے اور جار کس کی وجہ سے آتا ہے حرفِ جار کی وجہ سے تو جب جار اسم کے ساتھ خاص ہے تو معلوم ہوا حرفِ جارویک صرف کس پر داخل ہوگا اسم تو یہاں تو یتذکر فیل پر داخل ہو رہا ہے وَأَوْ مُتَعَلِّقُمْ بِيَتَذَكَّرُ کیا جواب دیں گے جواب یہاں یتذکر سے لفظِ یتذکر مراد ہے کیا مراد ہے یہاں یہ فیل کے معنی میں نہیں اس لئے اس کا ترجمہ بھی نہیں کریں گے وَأَوْ مُتَعَلِّقُمْ بِيَتَذَكَّرُ فیل نہیں ہے یہ اسم ہے بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اسم ہے جواب آپ اس کا ترجمہ کریں آپ اس عبارت کا ترجمہ کریں دیکھو یہ تذکر کا ترجمہ نہیں کریں گے دیکھو اَوْ مُتَعَلِّقُمْ بِيَتَذَكَّرُ یا یہ ظرف متعلق ہے کس کے ساتھ یہ تذکر کے ساتھ حالانکہ یہ تذکر کا معنی تو کیا تھا یاد کرنا لیکن یہاں کوئی بھی ترجمہ نہیں کرے گا اس کا کیونکہ ترجمہ کرے گا پھر تو فیل ہوا اور یہاں تو فیل نہیں بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی تو بہرحال تفصیل وہاں نحو کی کتاب نحو کی ترقیب وغیرہ میں آپ کو مل جائے گی جیسے آپ کہتے ہیں زاربہ فعلن زاربہ کیا ہے فعل زاربہ کو مبتدہ بنا دیا حالانکہ فعل تو مبتدہ نہیں بنتا زاربہ مبتدہ اور فعلن اس کی خبر اور ترجمہ کرو زاربہ فعلن ترجمہ کرو زاربہ فعل ہے معلوم ہو وہ جو عبارتوں میں زاربہ آتا تھا اس کا نام ہی کیا رکھ دیا زاربہ تو یہ علم بن گیا اور اب اس لئے مبتدہ بھی بن رہا ہے اور علم بن گیا اور علم کا نام کا کوئی ترجمہ کرتے ہیں آپ کا ایک ساتھی عبداللہ ہے وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کہتے ہیں اللہ کا بندہ آیا ہے یا اس کا نام لیتے ہیں عبداللہ آیا ہے حالانکہ عبداللہ کا مانا تو ہے اللہ کا بندہ لیکن کوئی بھی اس کا ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ علم میں ترجمہ نہیں کیا جاتا اس کا بھئی تو یہ ہاں تو کہتے ہیں او متعلقم بیتذکرو یا یہ ذر مطالق ہے کس کے ساتھ یتذکرو کے ساتھ بِتَزْمِينِ مَعْنَ الْأَخْزِ اَوِتْتَعَلُّمِي اخذ یا تعلم کے معنی کی تزمین کے ساتھ یہ بات سمجھ لو بھئی بھئی اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مِنْ زَوِی الْأَفْحَامِ کو کس سے جوڑا یا تذکر اسے جوڑا یاد رکھو یہ حرف جر جس فیل سے جڑتے ہیں یہ اس کا صلح کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں صلح کہلاتے ہیں جیسے مثلا زَرَبْتُ زَیْدَنْ فِدْدَار یہ فیددار کس سے مطالق زَرَبْتُ سے تو ہم کہیں گے یہ فی صلح ہے زَرَبْتُ کا اسی طرح میں کہوں زَرَبْتُ زَیدَنْ بِلْعَسَا یہ بِلْعَسَا کس سے مطالق زَرَبْتُ سے تو ہم کیا کہیں گے یہ با سلح ہے کس کا زَرَبْتُ کا تو جو بھی حرف جر جس فیل یا شِبِ فیل کے ساتھ جڑ رہا ہو تو کہتے ہیں یہ اس کا سلح ہے تو یہاں پر بھی مین کو کس سے جڑا یہ تَذَكَّرُ سے تو یہ مین کیا ہوا سلح ہوا کس کا یہ تَذَكَّرُ کا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تَذَكَّرُ کا سلح مین نہیں آتا یہ تَذَكَّرُ کا مانکہ تو یاد کرنا ہے تو اس کے لئے مین کی ضرورت ہی نہیں ہے زَرَبْتُ بِلْعَصَى زَرَبْ میں بِلْعَصَى ٹھیک تھا میں نے پٹائی کی اس کی بِلْعَصَى کس کے ساتھ لاتھی کے ساتھ بات ٹھیک بن رہی ہے یا زَرَبْتُ فِدَّار میں نے اس کی پٹائی کی فِدَّار کہاں پر اس گھر میں وہاں تو جڑ رہا ہے لیکن یہاں یہ جڑتا ہی نہیں یہ تَذَكَّرُ کے ساتھ مین جڑتا ہی نہیں اس کا یہ صلح آتا ہی نہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو جواب دیں گے کہ یہ اس میں یہاں تَذْمِین ہے تَذْمِین تَذْمِین اسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کے معنی کا لحاظ رکھا جائے کیا کیا جائے ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کے معنی کا لحاظ رکھا جائے اور آگے آنے والا صلح اس پر دلالت کرے آگے آنے والا صلح اس پر دلالت کرے تو یہاں یہ تَذَكَّرُ کا صلح تو مین نہیں آتا ہاں اس یہ تَذَكَّرُ کے اندر یہ تَذَكَّرُ کے اندر لینا اَخذ اَخذ کا کیا معنی ہے ایک لینا کہیں گے اَخذتُ مِن زَیدٍ یہ چیز میں نے کس سے لی زید سے تو اَخذہ کا صلح مین آتا ہے یہ تعلوم کا صلح مین آتا ہے تَعَلَّمْتُ مِن اُسْتَاظٍ تَعَلَّمْتُ مِن الْاُسْتَاظٍ یہ بات میں نے سیکھی کس سے استاذ سے تو تَعَلَّمَ کا صلح مین آتا ہے اسی طرح اَخذہ کا صلح بھی مین آتا ہے بس سمجھ میں آرہی اَخذ کا معنی لینا نا تو کسی سے کیا کیا جائے گا کوئی چیز لی جائے گی تعلوم کا معنی سیکھنا ہے تو کسی سے کوئی چیز سیکھی جائے گی تو وہاں بھی مین آتا ہے اَخذ میں بھی مین آتا ہے تو ان دونوں کا صلح آتا ہے مین تو تذکر میں ان کے معنی کی رعایت ہے تذکر میں پھر سنو تضمین اس کو کہتے ہیں تضمین کہ ایک فیل میں دوسرے فیل کا معنی بھی ملخوظ ہو اس کا بھی وہاں ارادہ ہو تو تذکر کا صلح تو مین نہیں آتا لیکن اخذ اور تعلوم کا صلح کیا آتا ہے مین تو تذکر کے ساتھ اخذ یا تعلوم کا معنی بھی ملخوظ ہے آپ جو بھی لے لیں چاہے آپ اخذ لے لیں چاہے آپ تعلوم کیسے ہوگا لمن اراد ان یتذکرا جس طالب علم کا یہ ارادہ ہو کہ وہ یاد کرے اخذم من زوی الافہام کس سے لیتے ہوئے اساتذہ سے سمجھداروں سے لے کر یاد کر لے یا لمن اراد ان یتذکرا جس طالب علم کا یہ ارادہ ہو کہ وہ یاد کرے متعلمن من زوی الافہام کس سے سیکھتے ہوئے سمجھدار جی یوں کرو پھر دوبارہ سو لمن اراد ان یتذکرا جس طالب علم کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اس کو یاد کر لے آخذم من زوی الافہام کس سے لیتے ہوئے سمجھداروں سے یعنی اساتذہ سے لیتے ہوئے یاد کر لے یا لمن ارادا جس طالب علم کا یہ ارادہ ہو ان یتذکرا کہ وہ کیا کر لے یاد کر لے متعلمن من زوی الافہام کس سے سیکھتے ہوئے اساتذہ سے سیکھتے ہوئے بات سمجھا رہی ہے تو یہاں تذکر کے اندر آخذ یا تعلم کا معنی ملہوز ہے بھئی تذکر کا کیا معنی یاد کرنا اسی کے ساتھ آخذ کے معنی کی بھی ریائیت رکھ لو یا اسی کے ساتھ تعلم کے معنی کی بھی ریائیت رکھ لو کس کی آخذ کا معنی آخذ کا معنی بھی ملہوز رکھو اور آخذ کا سلہ تو من آتا ہے تو من لے آئے یا اسی تذکر کے ساتھ کس کی ریائیت رکھ لی تعلم کی اور تعلم کا سلہ تو من آتا ہے اس نے من لے آئے تو تضمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے اندر ہی دوسرے فیل کے معنی کی ریائیت رکھی جائے وہ بھی ملہوز ہو اور اس پر آنگے آنے والا سلہ دلالت کرتا ہے وہ سلہ بتلاتا ہے جیسے یہاں تذکر کا سلہ تو من نہیں آتا یہ من بتا رہا ہے کہ یہاں کسی اور فیل کا معنی ملہوز ہے خود کیونکہ تذکر کا سلہ تو من آتا ہی نہیں معلوم کہ کسی اور فیل کا معنی ملہوز ہے تو وہ موقع محل کے مطابق آپ دیکھ لیں کس کا معنی ملہوز ہے یاد کرے کیا کس طرح لیتے ہوئے دوسرے سے استاد سے لیتے اور آخذ اور آخذ کا سلہ کیا آتا ہے من تو یہاں آخذ کا معنی بھی ملہوز ہے یاد کرے کس سے لیتے ہوئے اساتذہ سے لیتے ہوئے یا یہاں آپ ملہوز کیا کر لیں تعلم ملہوز رکھ لیں تعلم کا سلہ کیا آتا ہے من آتا ہے وہ طالب علم یاد کر لے متعلماً من ذویل افہام کس سے سیکھتے ہوئے استازوں سے سیکھتے ہوئے تو یاد کرنے کا معنی بھی ہے اور ساتھ تعلم کا معنی بھی ہے یا یوں کہہ لو یاد کرنے کا معنی بھی ہے اور اخذ کا معنی بھی ہے اور پتہ کس سے چل رہا ہے مین سے چل رہا ہے کس سے پتہ چل رہا ہے مین سے کیونکہ تذکر کا صلح مین نہیں آتا اب دوہرہ ہوگا تذمین کسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کے معنی بھی ملحوظ ہو یعنی مراد ہو اور اس پر آگے آنے والا صلح یعنی حرف جر کیا کرے دلالت کرے تو یہاں تذکر کا صلح تو مین نہیں آتا اس مین نے بتایا معلومہ کسی اور فیل کا معنی بھی یہاں ملحوظ ہے اور وہ کیا ہو سکتا ہے موقع محل کے مطابق جو بھی آپ نکالنا چاہیں یہاں پر کیا مناسب ہے اخذ یاد کرے کس سے لیتے ہوئے اساتذہ سے یاد کرے کس سے سیکھتے ہوئے اخذ کا معنی ملحوظ ہے یا تعلم کا معنی ملحوظ ہے تو تذمین کسے کہتے ہیں ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کا معنی ملحوظ ہو اور آگے آنے والا صلح اس پر دلالت کرے یہ معنی نہیں کہ تذکر کا اپنا معنی چھوڑ دیا نہیں نہیں تذکر کا اگر اپنا معنی چھوڑ دیتے ہو اور اس کو تعلم کے معنی میں لے لیتے ہو پھر تو یہ مجاز بن گیا یہ تو کیا بن گیا یا آپ تذکر کا معنی چھوڑ دیتے ہو اور اخذ کا معنی لے لیتے ہو نہیں اس کا اپنا معنی نہیں چھوڑنا اپنا معنی بھی ہے اور دوسرے فعل کا معنی بھی ملہوز ہے پھر آسان طریقہ یہ ہے اس دوسرے فعل کو حال بنا لو کیا بنا لو حال بنا یاد کر لے اس حال میں کے آنخذم من زبیل افہام کس سے لیتے ہوئے ترجمے کے طور پر بات سمجھ میں آرہی ہے ورنہ تو اسی فعل کے اندر معنی ملہوز ہے یہ حال بنانے ترکیب کے اعتبار سے حال نہیں بنائیں گے معنی کے اعتبار سے میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں یاد کرے کس سے لیتے ہوئے اساس یا کس سے سیکھتے ہوئے متعلمن بات سمجھ میں آگئی دیکھئے خود یہی معنی بیان کریں گے دوبارہ سننے کہتے ہیں وَالظَرْفُ اِمَّا فِي مَوْزِعِ الْحَالِ مِن فَاعِلِ يَتَذَكَّرُ یا ظَرْف جو ہے مِن زبیل افہام یا تم حال کے مقام میں ہے مِن فَاعِلِ يَتَذَكَّرُ کس سے حال بن رہا ہے یتَذَكَّرُ کے فاعل سے اَمُتَعَلِّقُم بِيَتَذَكَّرُ یا یہ کس سے متعلق ہے براہ راست یتَذَكَّرُ کے ساتھ بِتَذْمِينِ مَعْنَ الْأَخْذِ عَوِ التَّعَلُّمِي اَخَذِ يَتَعَلُّم کے معنی کی تَذْمِين کے ساتھ اَيَّتَذَكَّرُ دیکھو وہ حال بنا لیں گے اس کو اَيَّتَذَكَّرُ اُپرْآن داخل تھا نا مطن میں جی تو اسی طرح یہاں بھی پڑھ لیں اَيَّتَذَكَّرَ آخِذًا اَوْمُتَعَلِّمًا مِنْ زَوِ الْأَفْحَامِ کہ وہ یاد کرے اس حال میں کہ وہ لینے والا ہو اَوْمُتَعَلِّمًا یا سیکھنے والا ہو مِنْ زَوِ الْأَفْحَامِ کس سے سمجھداروں سے یعنی اَسَاتِذَا سے فَحَاذَا اَيْزَنْ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَائِن تو یہ بھی وہ دو وجہوں کا احتمال رکھتا ہے یہ بھی یہ کلام بھی ان دو وجہوں کا احتمال رکھتا ہے کونسی دو وجہیں جو لَدَ الْأَفْحَامِ میں آئی تھی افحام کہ غیر اس کو سمجھائے یا یہ غیر کو سمجھائے یہ متعلم ہو یا معلم ہو یہاں بھی اسی طرح ہے منزویل افحام کو جب آپ نے حال بنایا تو پھر اس صورت میں یہ کس کے لیے ہے اساتِذَا مستاد مراد ہے اور جب آپ نے اس کو منزویل افحام کو جوڑ دیا کس سے یہ تذکر اسے وہ تعلیب علم یاد کرے کس سے لے کر اساتِذَا سے لے کر تو اس صورت میں اسے مراد متعلم ہے تو وہی دونوں معلم اور متعلم والے دونوں احتمال یہاں بھی ہوں گے بات سمجھ میں آگئی یہ مانا ہے تو یہ بھی وہ دو وجہوں کا احتمال رکھتا ہے بھئی پہلے متن دیکھ لو متن میں کیا آیا تھا سیامل ولد الاعز سیامل ولد الاعز میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں لا محضوف ہے اصل میں کیا ہے لا سیامل ولد آپ اسی کی شعرہ کرنے لگے ہیں دیکھئے شعرہ کے اندر قولہ سیاما کہ مسانیف کا قول سیاما کہتے ہیں السی بمعنى المثل سیون کس معنی میں ہے مثلن کے معنی میں مثلن کے معنی میں ہے یقال عربی میں کہتے ہیں ہما سیانی اے مثلانی وہ دونوں کیا ہیں مثل ہیں دوسرے کے وہ دونوں کیا ہیں مثل ہیں یعنی زید عمر جیسا ہے تو عمر زید جیسا ہے تو ہما سیانی وہ ایک دوسرے کے مثل ہیں تو معلوم ہوں سیون کس معنی میں آتے ہیں عربی میں مثل تو کہتے ہیں یقال ہما سیانی اے مثلانی وَأَصْلُ سِیَمَا لَا سِیَمَا اور سی امَا کی اصل کیا ہے لَا سی امَا ہے خُزِفَ لَا فِي لَفْزِ لَا کوہ لفظوں سے تو حضف کر لیا گیا لَاكِنَّهُ مُرَادٌ مَعْنًا لیکن معنی کے اعتبار سے وہ مراد ہے معنی کے اعتبار سے مراد ہے یہ عام استعمال ہوتا ہے اور کسرت استعمال تقاضہ کرتی ہے کس کا خفت کا کہ لفظ کو حلقہ ہونا چاہیے لہذا بعض وقت استعمال میں کیا کر لیتے ہیں لاکھوں لفظوں سے حضف کر لیتے ہیں اگرچہ وہ وہاں مراد ہوتا ہے وَمَا زَائِدَتُنْ اَوْ مَوْصُولَتُنْ اَوْ مَوْصُوفَتُنْ وَحَادَا أَسْلُحُ اچھا اب ترکیب کی بات آگئی توجہ سے سنو بھئی لا سی یمہ کی ترکیب بھئی یاد رکھو لا سی یمہ کا جو ماباد ہے اس میں تینوں طرح کے اعراب پڑھنا جائز رفع پڑھنا بھی جائز نصب پڑھنا بھی جائز یہ تینوں اعراب اس کے اندر پڑھنا جائز ہیں اب ان تینوں کی وجہ ان میں رفع کیوں پڑھنا ہے نصب کیوں پڑھنا ہے اور جر کیوں پڑھنا ہے تو وہ وجہ یاد رکھئے یہ شارح بھی کچھ ترکیبیں ذکر کریں گے کیا کریں گے کچھ ترکیبیں ساری ترکیبیں تو یہ ذکر نہیں کریں گے ہاں کچھ ترکیبیں یہ ذکر کر رہے ہیں میں پوری تفصیل بیان کر دیتا ہوں بھئی توجہ سے سننا بھئی لا سی یمہ کی ترکیب لا سی یمہ سی یا کس معنی میں ہے سی یون مزلون کے معنی میں ہے اچھا یاد رکھو لا سی یمہ یہ لا ہے لا نفی جنس یہ کیا ہے لا نفی جنس میں کہتا ہوں لا رجول فیدار گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو گھر کے اندر جنسے رجول کی نفی کر دی یہ کیا ہے لا نفی جنس اور لا نفی جنس کا اسم بعض اوقات منصوب ہوتا ہے تو برحال بات یہ چڑھ رہی ہے کہ یہ سی یمہ کیا ہے لا نفی جنس کا اسم ہے یہ سی یا کیا ہے لا نفی جنس کا اسم ہے اور لا نفی جنس کے لئے خبر بھی چاہیے وہ خبر محضوف ہوتی ہے اور وہ ہے موجود لا سی یمل ولد موجود بلکہ یہاں تو ولد کی صفات بھی ہیں تو لا سی یمل ولد توجہ ہے تو یہ سی ین کیا ہوا لا کا اسم اور آخر میں جا کر اس لا نفی جنس کی خبر کیا کریں گے محضوف نکالیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب یہ جو ترمیان میں ما آیا اس ما کے اندر دو احتمال ہیں یا تو یہ اسمیاں ہے یا حرفیاں ہے یعنی یا تو یہ اسم ہے یا حرف ہے اسم ہے یا حرف ہے اسم ہو تو پھر اس میں تین احتمال ہیں یا یہ موصولہ ہے یا یہ موصوفہ ہے یا یہ تامہ ہے یہ ما کیا ہے اسم دو احتمال ہے یا یہ اسمیاں ہے یا حرفیاں یعنی یہ اسم ہے یا حرف ہے جب حرف ہوگا تو پھر یہ زائد ہوگا کیا ہوگا ہاں جب اسم ہو تو پھر اس میں تین احتمال یہ کیا موصولہ ہے یا موسوفہ ہے یا تامہ ہے پھر دوہراؤ پھر دوہراؤ یہ سیون کیا ہے یہ لا کونسا ہے اور سیون کیا ہے اس کا اسم اور آخر میں جا کر موجود اس کی خبر کیا ہے محضوف ہے لائنفی جنس کی خبر کیونکہ لائنفی جنس کے لیے ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے تو یہ تو اس کا اسم بن جائے گا اور آگے خبر محضوف ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب درمیان میں سی اعمال والد جو آ رہا ہے اس کی کیا ترکیب ہے تو میں نے بتلایا کہ سی اعمال کے اندر جو ماں آ رہا ہے یا یہ اسمیا ہے یا حرفیا یعنی یہ اسم ہے یا حرف اگر حرف ہے تو یہ زائد ہے حرف ہے تو زائد ہے اور اگر یہ اسم ہے تو پھر یہ یا موصولہ ہے یا موصوفہ ہے یا تاما ہے تاما ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اگر اس ماں کو بناو حرفیا کیا بناو حرف بناو تو پھر یہ زائد ہے اور ترکیب کیا ہوگی سی ین جو اسم ہے کس کا لا کا یہ مضاف ہے کس کی طرف الولد کی طرف جو ماں کے بعد آئے اس کی طرف کیا ہوگا مضاف اور درمیان میں ماں کیا ہے زائد ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مضاف اور مضافلے کے درمیان ایک حرف زائد لے آتے ہیں کلام عرب میں جیسے قرآن میں بھی ہے ایو مل اجلین ایو مل یہ ایو مضاف ہے مفسرین حضرت فرماتے ہیں اور ال اجلین کیا ہے مضافون الے اور درمیان میں ماں زائد ہے ماں زائد ہے کیا بات ہوئی کہ ماں کو کیا بنایا حرف تو یہ ماں کیا ہے زائد ہے اور سیون مضاف اور الولدی مضافون الے لا سیام الولدی اصل میں کیا ہے لا سیال والدی لا سیال والدی تو یہ ماں زائد اور الولدی مجرور ہے کیوں مجرور کیونکہ مضافلے ہے تو مجرور ہوا یہ مضافین الے ہونے کی وجہ سے لا سیاما کا ما بعد لا سیاما کا ما بعد یہاں عبارت میں کون ہے الولد یہ الولد بس اس پر نظر رکھو اس پر سارے عبارت ہم منطبق کرتے جائیں گے یہ الولد پر آپ نے کیا پڑا جر کس وجہ سے جر پڑا یہ مضافون الے تھا ایک جر کی وجہ اور بھی ہے وہ کیا کہ اس کو ماں سے بدل بنا دو اب ماں کو زائد نہ بناو ماں کو کیا بناو اسمیاں یعنی اسم بناو لیکن اسم بناو تاما کونسا اسم تاما ماں موصولہ ایک ماں موصولہ ہوتا ہے ایک ماں موصوفہ ہوتا ہے ایک ماں تاما ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ماں تاما ماں موصولہ کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے سلہ ماں موصوفہ کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے صفت لیکن ایک ماں تاما ہوتا ہے نہ اس کے لئے صفت چاہیے نہ اس کے لئے سلہ چاہیے یا اس کو یوں کہلو ماں اسی کا دوسرا نام ہے نکیرہ غیر موصوفہ ماں کیا ہے نکیرہ غیر موصوفہ ایک اور بات یاد رکھو ماں کتنی قسم کے ہوا تین ماں موصولہ یا موصوفہ یا تاما ماں موصولہ کیلئے کیا چاہیے سلہ اور ماں موصوفہ کیلئے صفت صفت بھی جملہ ہوگا صفت بھی جملہ ہوگی لیکن فرق یہ ہے ماں موصولہ اس میں موصول ہے معرفہ ہے اور ماں موصوفہ نکیرہ ہے کیا ہے تو دونوں معرفہ اور نکیرہ ہونے میں فرق ہے ماں موصولہ کیا ہوتا ہے معرفہ اور ماں موصوفہ کیا ہوتا ہے نکیرہ ہوتا ہے اور جو ماں تاما ہے وہ نکیرہ غیر موصوفہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ بھی نکیرہ ہے لیکن آگے اس کے کوئی صفت نہیں آتی دوسری کو ہم کیا کہتے ہیں ماں تاما تو ماں کتنی قسم کا ہوا ماں اسمیاں ماہ اسمیتین قسم کا ہوا ہے یا موصولہ ہوگا اور یہ معرفہ ہے اور اس کے لئے کیا چاہیے سلہ یا ماہ موصوفہ ہوگا اور یہ نکرہ ہے اور اس کے لئے کیا چاہیے اس کے لئے صفت چاہیے یا کیا ہوگا ماہ تامہ ہوگا اور یہ نکرہ ہے غیر موصوفہ ہے اس کے لئے نہ آگے سلائے گا نہ صفت سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ نکرہ غیر اس کی صفت آگے نہیں آئے گی یہ خود تامہ ہے پورا ہے بمعنی شیعون کے ماتامہ کس معنی میں ہوتا ہے شیعون کے تو یہ نکرہ بھی ہے دیکھو اش شیع نہیں کہا شیعون کہا اش شیع ہوتا تو کیا تھا معرفہ تو یہ ماتامہ جو ہوتا ہے کس معنی میں ہوتا ہے شیعون کے معنی میں کوئی چیز اور یہ نکرہ ہے اور غیر موصوفہ یعنی اس کی کوئی صفت وغیرہ نہیں آتی اچھا بات چل رہی تھی الولد کو مجرور پڑا وجر کی ایک وجہ کیا کہ یہ مضافون علیہ ہے کس کے لئے سیعہ کے لئے اور درمیان میں ماں کیا ہے زائد ہے حرف ہے کیا ہے حرف ہے حرف یہ ہے دوسری ترقیب کہ الولدی کو مجرور پڑھیں اور یہ ماں سے بدل ہے ماں سے بدل ہے ماں مبدل من ہو اور الولد کیا ہے بدل اور یہ جو ماں ہے نا یہ مضافون علیہ یہ خود ہے یہ کیا ہے مضافون علیہ سیعہ مضاف اور ماں مضافون علیہ اور یہ الولد اسی ماں سے کیا ہے بدل تو ماں کیا ہوا مبدل من ہو اور الولد اس سے بدل اور آپ نے پڑھا ہے بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہو مبدل من ہو کا ہو تو اس صورت میں یہ جو ماں ہے نا ماں یہ زائد نہیں ہے کیونکہ یہ تو مضافلے بن رہے مضافلے بن رہے اور یہ کونسا ماں ہے تام ماں ہے یعنی نکیرہ غیر محصوفہ بمانا شیعہ ان کے صورت سمجھ میں آگئے جائے تو الولد میں آپ نے جر کی دو وجہیں پڑھ لی ایک وجہ کیا مضافلے لے ہے اور ماں کیا ہے زائدہ ہے دوسری ترقیب کیا پڑی یہ بدل ہے کس سے ماں سے اور ماں خود کیا ہے مضافون علیہ اور وہ کونسی قسم ہے ماں کی کونسا ماں ہے ماں تام ماں ہے یعنی نکیرہ غیر محصوفہ بمانا شیعہ ان کے یہ جر کی دو وجہیں آگئیں پتہ چل گئی جر کی دو وجہیں تو جر کی کتنی وجہیں آگئیں دو وجہیں آگئیں ایک کیا مضافون علیہ دوسرا کیا بدل ہے کس سے ماں سے رفع رفع پڑھیں گے جبکہ اس سی یا ماں کا جو ماں ہے اس کو آپ محصولہ بنا لیں یا محصوفہ محصولہ بنائیں گے تو معرفہ ہے یہ محصوفہ بنائیں گے تو وہ نکیرہ ہے اور محصول کے لئے کیا چاہیے سلہ اور سلہ آگے کیا ہے سلہ جملہ ہونا چاہیے اور محصوفہ کے لئے کیا چاہیے صفت چاہیے صفت بھی کیا ہونی چاہیے جملہ ہونی چاہیے تو پھر اس صورت میں الوالدو اس کو مرفو پڑھیں گے اور رفع کی دو وجہیں یا تو اس کو بناو مبتادہ اور اس کے لئے خبر محصوف نکال لو موجودن الوالدو موجودن تو الوالدو مرفو کیم مبتادہ ہے اور موجودن کیا ہے اس کی خبر یا اس کا برعکس کر دو اس کو خبر بنا دو الوالدو کو مبتادہ نہ بناو بلکہ خبر اور اس کے لئے مبتادہ محصوف نکال لو لا سیما ہوا الوالدو لا سیما ہوا الوالدو اور ساتھ صفتیں بھی جوڑ دو نا یہاں تو صفتیں بھی ہیں سورت سمجھ میں آرہی اور ایک صورت کیا تھی الولد کو کیا بنایا مبتدہ صفتیں ساری جوڑ دو اور آخر میں کیا خبر نکال موجود توجہ نہیں میرا خیال ہے الولد پر کیا پڑھ رہے ہو رفع رفع کی صورت میں یا تو ماں کو موصولہ بناو یا ماں کو موصوفہ دونوں صورتیں آپ بنا سکتے ہیں پھر رفع پڑھ رہے ہو تو اس کو کیا بنا لو مبتدہ مبتدہ اپنی ساری صفتیں سے مل کر کیا بنا مبتدہ اور آگے موجود اس کی خبر کیا ہے محضوف نکالنے پڑے گی ایک لا کی خبر تھی موجود وہ الگ ہے اور ایک اس الولد کی صفت خبر الگ نکالیں گے تو آپ نے کہہ کیا الولد کو کیا بنایا مبتدہ اور اس کی خبر محضوف ہے وہ کیا ہے موجود دوسری ترکیب یہ رفع ہی پڑھنا ہے لیکن اس کو خبر بناو ہوا الولد ہوا مبتدہ کیا ہے محضوف اور الولد کیا ہے اس کی خبر لا سیما ہوا الولد یہ خبر ہے ہوا مبتدہ الولد اس کی خبر اور آگے یہ خبر کی صفتیں آ رہی ہیں الولد اعز الحفی تو الولد اپنی ساری صفتوں سے مل کر کیا بن جائے گا خبر تو مبتدہ خبر مل کر مبتدہ چاہے اس کو مبتدہ بناو چاہے خبر تو مبتدہ خبر مل کر پھر یہ اگر ماں کو موصولہ بنایا تھا تو یہ اس کا سلح بن جائے گا اور اگر ماں کو موصوفہ بنایا تھا تو یہ اس کی صفت بن جائے گی سورج سمجھ میں آگئے تو رفع کی بھی دو وجہیں آگئیں کونسی دو وجہیں ماں کو موصولہ بناو یا موصوفہ لیکن یہ الولد پر رفع اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں کیا وضعیں ذکر کی یا تو اس کو کیا بناو مبتدہ یا اس کو کیا بناو خبر بنا دو سورہ سمجھ میں آگئی تیسری سورت یہ ہے کہ الولد یعنی سیہ لا سیہ ماں کے معباد پر نصب پڑھیں نصب کی تین وجہیں ہیں بھئی جر کی دو وجہیں تھیں رفع کی بھی دو وجہیں ہیں لیکن نصب کی تین وجہیں ہیں تین وجہیں ہیں ایک وجہ یہ کہ یہ منصوب ہو تمیز ہونے کی بنا پر لا سیہ ماں کا معباد کیا ہو منصوب ہو کس بنا پر تمیز ہونے کی بنا پر اور آپ نے ہدایت النہ اور کافیہ میں پڑھا ہوگا کہ تمیز اور حال یہ کیا ہوتے ہیں منصوب ہوتے ہیں تو الولدہ یہ منصوب لیکن یہاں یہ جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ تمیز میں ضروری ہے کہ وہ نکرہ ہو اور یہاں الولد کا لفظ یعنی لا سیہ ماں کا جو معباد ہے وہ کیا ہے وہ معرفہ ہے تو یہ ہاں تمیز نہیں بن سکتا لیکن ویسے لا سیہ ماں کا معباد اس کو منصوب پڑھنے میں کتنی وجہیں ہو سکتی ہیں تین وجہیں یا تو آپ اس کو تمیز بھی بنا سکتے ہیں تمیز بھی لیکن وہ ترقیب یہاں نہیں ہوگی لیکن بھارات تین وجوہات میں ذکر کر رہا ہوں صرف اسی کے لئے نہیں جہاں بھی لا سیہ ماں آئے آپ یہ ترقیبیں وہاں جاری کر سکتے ہیں تو اگر نکرہ ہو تو آپ اس کو منصوب پڑھیں گے کس بنا پر تمیز کی بنا پر بھی منصوب پڑھ سکتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئی لیکن اس میں صرف کیا ضروری کہ یہاں معباد معرفہ نہیں ہونا چاہیے لا سیہ ماں والدنی ہونا چاہیے لا سیہ ماں والدن نکرہ ہونا چاہیے تو جگہ جگہ عبارت آئے گی وہاں کہیں نکرہ ہوگا آسکتے ہیں دوسری ترقیب منصب کی دوسری وجہ دوسری وجہ کہ اس معباد کو منصوب پڑھو اور آعنی فیل محضوف نکال لو کیا نکال لو آعنی فیل محضوف نکال لو اور اس صورت میں ماں نکرہ تاما ہوگا ماں کیا ہے لا سیہ ماں تو ماں کس معنی میں ہوا شیئن کے معنی میں ایلا مِسْلَ شیئن اس چیز جیسا کچھ نہیں آعنی الولدہ بھئی وہ کیا چیز ہے آعنی الولدہ میری مراد اس لڑکے سے ہے اس بیٹے سے ہے بھئی آعنی اور یعنی یعنی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کی مراد اور معنی ذکر کیا جاتا ہے اسی سے آعنی متقلم کا صیغہ ہے آعنی میری مراد یہ ہے آعنی لا سیہ ماں ماں سے مراد کیا ہے ماں کونسا ہے مَا لَا تَمْمَا کس معنی میں ہوتا ہے شیئن لا سیہ ماں ایلا سیہ شیئن لا مِسْلَ شیئن یہ بارہ سمجھ میں آرہی ہے سیون کس معنی میں مِسْلُن اور ماں کس معنی میں شیئن ایلا مِسْلَ شیئن اس چیز جیسی کوئی چیز نہیں ہے بھئی کونسی چیز ابحام ہے یا نہیں تو آعنی الوالدہ میری مراد وہ بیٹا ہے وہ لڑکا ہے تو آعنی کے ذریعے کیا کر دیا اس معنی کو بیان کر دیا اس کی مراد کو ذکر کر دیا تو آعنی فیل اس کے اندر آنہ زمیر آعنی متقلم کا صیغہ ہے نا آعنی نعنی آعنی فیل اس کے اندر آنہ زمیر فائل اور الوالدہ اس کے لیے مفعول ہوا تو یہ مفعول ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے آعنی فیل کے لیے اور تیسری نصب کی وجہ یہ ہے کہ یہ لا سی ی ماں کو استثناء کے لیے مان لیں نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ لا سی ی ماں یہ استثناء کے لیے آتا ہے کس کے لیے یعنی ماں قبل کے حکم سے ماں بعد کو نکال دیتا ہے کیا کر دیتا ہے ماں قبل کے حکم سے ماں بعد کو نکال دیتا ہے یعنی اس کی تخصیص کر دیتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو تفسیرہ بھی بنایا ہے اور تذکرہ بھی سب کے لیے لیکن خاص طور پر پھر ان سب میں سے اپنے بیٹے کو نکال کر الگ ذکر کر دیا خاص طور پر کس کے لیے اپنے بیٹے کے لیے تو دیکھا ماں قبل میں سے کیا تھا جب سب کے لیے تفسیرہ بنایا تو اس میں بیٹا بھی آ گیا یا نہیں لیکن اس بیٹے کو پھر اس میں سے نکال کر با علیدہ خصوصاً ذکر کر دیا کہ خاص طور پر اس کے لیے اس کتاب کا تفسیرہ اور تذکرہ ہونا زیادہ لائق ہے اولا ہے بہتر ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ تفسیص کے لیے آیا کس کے لیے تو بہرحال تو لا سیما تو بعض نحوی حضات فرماتے ہیں کہ لا سیما کہ لا سیما استثناء کے لیے ہے کس کے لیے ہے اور مستثناء منصوب ہوتا ہے آپ نے نحوی پڑھا ہے تو اس صورت میں الولدہ منصوب ہے کس بنا پر مستثناء ہونے کی بنا پر اور لا سیما یہ سارا کیا ہے یہ استثناء کے لیے ہے یہ کلمہ استثناء ہے تو لا سیما کے ماہ بعد میں نصب کی تین وجہیں آپ نے پڑھ لیں نصب آ سکتا ہے کس بنا پر تمیز کی بنا پر آپ اس کو تمیز بنا لیں اور آپ چاہیں تو کیا بنا لیں مفعول بنا لیں کس کے لیے آنی فیل کے لیے اور آپ چاہیں تو اس کو منصوب پڑھیں کس بنا پر یعنی یہ تینوں ترقیبیں ہو سکتی ہیں یہاں پر تمیز ہونے کی ترقیب تمیز کی بھی ترقیب کر سکتے ہیں یا مفعول بھی بنا سکتے ہیں یا مستثنہ بھی بنا سکتے ہیں البتہ تمیز صرف اسی صورت میں آپ ترقیب کریں گے جبکہ یہ ماہ بعد کیا ہو نکیرا ہو معرفہ نہ ہو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل کلام پھر سنو کہ لا سی یما جو ہے اس کے ماہ بعد میں رفع پڑھنا بھی جائز نصب پڑھنا بھی جائز اور جر پڑھنا بھی جائز تو اب اس کی ترقیب کیا ہوگی میں نے بتایا لا سی یما یہ لا لائن نفی جنس ہے اور سی یما کیا ہے اس کا اسم ہے اور آگے اس کی خبر محضوف موجودن نکالیں گے آخر میں اور پھر یہ سی یما اب رفع نصب کی وجہ ذکر کی کہ رفع نصب اور جر پڑھنا کیوں جائز ہے تو میں نے بتلایا کہ یاد رکھئے یہ جو ماں ہے ماں یہ اسمیاں بھی ہو سکتا ہے اور حرفیاں بھی ہو سکتا ہے اگر یہ حرف ہے تو پھر اس صورت میں یہ زائد ہوگا جیسے وہ جیسے وہ اضافت والی صورت میں کیا تھا سیا مضاف الولدی مضافون یہ ماں کیا ہے زائد ہے سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح یاد رکھو یہ استثناء کی صورت میں بھی کہتے ہیں یہ زائد ہوگا کیا ہوگا زائد ہوگا استثناء والی صورت میں بھی یعنی حرف ہوگا اچھا تو بات چاہ رہی ہے کہ یہ ماں یہ اسمیاں بھی ہو سکتا ہے اور حرفیاں بھی اگر حرفیاں ہو تو یہ زائد ہوگا اگر اسمیاں ہو تو پھر یہ اسمیاں تین قسم پر ہو سکتا ہے کونسا موصولہ یا موصوفہ یا تاما اور موصولہ ہو تو وہ معرفہ ہوتا ہے اور اس کے لئے کیا چاہیے سلہ موصوفہ ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے اور اس کے لئے کیا چاہیے صفت چاہیے اور تاما ہو تو یہ نکرہ غیر موصوفہ ہوتا ہے کس معنی میں شیعون کے معنی میں آپ اس کے معباد پر جر پڑھ سکتے ہیں دو وجہ سے ایک وجہ کیا اس کو مظافلہ بنائیں اور ماں کیا ہو زائد ہو زائد ہو یعنی حرفیاں ہو لطوسیہ مظاف الولدی مظافن دوسری وجہ جر کی کیا پڑی بدل ہو کس سے ماں سے بدل اور ماں کونسا ہے ماں تاما یعنی نکرہ غیرے موصوفہ اور یہ بدل ہے اس سے اچھا اور اگر اس ماں کو بناو موصولہ یا موصوفہ تو پھر الولد کیا پڑھیں گے اس پر رفع اور رفع کی کتنی وجہیں دو وجہیں کیا مبتدہ یا تو اس کو مبتدہ بناو اور خبر آخر میں نکال لو صفات بھی ساری جوڑ دیں گے الولد العز الحفی آخر تک اور آخر میں نکال لیں گے موجود یا کیا کرو خبر بناو اور مبتدہ کیا نکالو ہوا محظوف نکالو ہوا الولد تو رفع کی بھی دو وجہیں ہو گئیں اور پھر یہ مبتدہ خبر مل کر ماں موصولہ کے لیے صلح یا ماں موصوفہ کے لیے صفت بن جائیں گے بھئی اور تو ماں موصولہ اور موصوفہ ہوں گے نا تو پھر یہ مظافلہ بنیں گے سیہ کے لیے یہ تو پتا ہے نا آپ کو لا سیہ کیا ہے مظافن اور ماں مظافون کیا ہے وہ مظافلہ ہے جبکہ باقی صورتوں میں ماں موصولہ یا جو موصوفہ ہے یا تامہ ہے وہ خود کیا بنیں گے مظافون الہ بنیں گے تو یہ رفع کی دو وجہیں تھیں نصب کی کتنی وجہیں ہیں تین وجہیں یا تو نصب آئے گا تمیز ہونے کی بنا پر یا مفعول ہونے کی بنا پر آعنی فیل کے لیے اور یا مستثنہ مستثنہ ہونے کی بنا پر مستثنہ ہونے کی بنا پر اور مستثنہ کی صورت میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ماں کیا ہوگا زائد تو لاسی یا جو ہے یہ حرفے اس کو کلمہ مستثنہ بنا لیں گے پورے کو تو بہرحال یہ خصوصاً کے معنی میں آتا ہے خاص طور پر الولدو میرا بیٹا یہ ترقیبیں تو میں نے کئی ذکر کر دیں لیکن معنی کس معنی میں ہوتا ہے یہ خصوصاً کے معنی میں کہ خاص طور پر تو یہاں اسی طرح مطن میں بھی آپ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں سی امل ولدو سی امل ولدہ اور سی امل ولدی اور آگے اسی ولد کی صفات آ رہی ہیں تو وہ بھی اسی کے مطابق جو اعراب آپ الولد پر پڑھیں گے وہی اعراب آگے صفات پر بھی پڑھیں گے کیسے مثلاً رفع پڑھا سی امل ولدو الاعز الحافی الحری بالاکرام سمی حبیب اللہ علیہ التحیت والسلام تو الاعز صفت اول ہے الحافی صفت سانی الحری صفت سالس اور سمی یہ کیا ہے صفت رابع تو ان چاروں پر وہی اعراب آئے گا جو الولد پر ہے اگر اس پر نصف پڑھیں تو یوں پڑھیں گے سی امل ولد الاعز الحفی الحری بالاکرام سمی حبیب اللہ علیہ التحیت والسلام اور اگر آپ جار پڑھیں تو سب پر جار پڑھیں گے سی امل ولد الاعز الحفی الحری بالاکرام سمی حبیب اللہ علیہ التحیت والسلام دیکھئے بھئے ارشارہ کے اندر تو کہتے ہیں وَأَصْلُ سِيَمَا لَا سِيَمَا اور سی امَا کی اصل جو ہے وہ لا سی امَا ہے حُوزِفَ اللَّا فِي اللَّفْزِ لَاکِنَّهُ مُرَادٌ مَعْنًا اللہ کو حضف کر لیا گیا لفظوں میں لیکن وہ معنی کے اعتبار سے مراد ہے وَمَا زَائِدَةٌ اَوْ مَوْصُولَةٌ اَوْ مَوْصُوفَةٌ اور یہ ما زائدہ ہے یا موصولہ ہے یا موصوفہ ہے ایک چوتھی چیز بھی میں نے بتائی تھی کہ یہ ما کیا ہے تام ما ہے نکرائے غیر موصوفہ ہے وہ ذکر نہیں کیا ساری ترقیبیں نہیں ذکر کی چند ایک انہوں نے ذکر کر دی وَحَاذَا أَصْلُهُ اور یہ اس کی اصل ہے اصل کے اعتبار سے یہ ہے سُمَّسْتُعْمِلَ بِمَعْنَ خُصُوصًا پھر یہ کس اس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ خصوصا کے معنی میں استعمال ہوا وَفِي مَا بَعْدَهُ سَلَا سَتُعَوْجُهِنَ اور اس کے ما بعد میں یعنی لا سی امہ کے ما بعد میں سلا ست اوجوہین تین وجہیں ہیں رفع بھی نصب بھی اور جر بھی جر بھی دو وجہ سے رفع بھی دو وجہ سے اور نصب تین وجہ سے ہو سکتا ہے تو برحال تینوں وجہیں اس کے ما بعد میں جائز ہیں رفع بھی نصب بھی اور جر یہ معنی ہے وَفِي مَا بَعْدَهُ سَلَا سَتُعَوْجُهِنَ اور لا سی امہ کے ما بعد میں تین وجہیں ہیں رفع بھی نصب بھی اور جر بھی قَوْلُهُ مُسَنِّف کا قول الْحَفِيُّ مُسَنِّف کا قول حَفِي اس کا کیا معنی کہتے ہیں الشفیق شفقت کرنے والا یعنی مہربان مہربانی کرنے والا یا رحم دل یعنی رحم کرنے والا جو بھی معنی آپ کو پسند آئے قَوْلُهُ الْحَرِيُّ مُسَنِّف کا قول الْحَرِي حَرِي کا کیا معنی اللائق جو لائق ہو قابل ہو ایک چیز کے ایک چیز کے قابل ہو کیا تھا مطن میں الْحَرِيُّ بِالْإِقْرَامِ وہ اکرام کے لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے قَوْلُهُ قِوَام مطن میں مُسَنِّف کا قول قِوَام اَيْمَا يُقَوْوِمُ بِهِ اَمْرَهُ قِوَام کسے کہتے ہیں کہتے ہیں مَا وہ چیز يُقَوْوِمُ بِهِ جس کے ذریعے وہ سیدھا کرتا ہے اَمْرَهُ اپنی ماملے کو وہ چیز جس کے ذریعے انسان اپنے ماملے کو سیدھا کرے یعنی درست کرے درست کرے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ قیوام اس میں آلہ کا سیغہ ہے جس چیز کے ذریعے کوئی کام سارا انجام دیا جائے اس سے کیا کہتے ہیں آلہ کہتے ہیں جیسے قلم کی مدد سے آپ کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں تو یہ قلم کیا ہوا لکھنے کا آلہ قینچی کے ذریعے آپ چیزوں کو کاٹتے ہیں تو یہ کیا ہوا کاٹنے کا آلہ تو یہاں بھی بتلا دیا قیوام کیا مانا اَيْمَا يُقَوْوِمُ بِهِ اَمْرَهُ وہ چیز جس کے ذریعے وہ اپنی ماملے کو سیدھا کرتا ہے تو یہ اس میں آلہ کا سیغہ ہے قیوام میں نے مانا بتلایا تھا وہ چیز جس کے ذریعے کسی کوئی اپنے ماملے کو سیدھا کرتا ہے یعنی اس کی مدد سے مدد سے تو یوں کہہ لو سہارا انسان کو جب سہارا ملے گا تو وہ کوئی بھی کام آرام سے کر لے گا اور بغیر سہارے کے کیا ہوگا مشکل تو آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا کر لو سہارا تایید اے تقویہ تایید کا کیا مانا تقویہ تقویہ کونسا سیغہ ہے جی تقویہ کونسا سیغہ ہے کیوں سوچ میں ڈوب گئے کیا مشکل ہے تو پھر کیوں سوچ میں ڈوب گئے اتنی دیر تک یہ تو اولا والا ہی حساب شروع ہو گیا پھر تقویہ تقویہ تفعیلہ باب پڑھو کیسے ہوگی گردان یہ اتنی گہری باتیں ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں یہ سرف کا کمال ہے جو آپ نے اب ابو سرف یاد کی ہے یہ سیغے یہ اساتیزہ بھی پریشان ہوتے ہیں ان سیغوں کو نکال دے ہوئے اور بتاتے ہوئے آپ نے فوراں باب بھی بتا دیا اور سیغہ بھی اور پڑھنا کیسے ہے تقویہ تائید کا کیا معنی ہے تقویہ یعنی قوت دینا دوسرے کو طاقت دینا من الایدی یہ تائید کس سے ہے اید سے ہے اس کا مادہ کیا ہے اید بمعنقویہ اور اید کس معنی میں ہے قوت کے معنی میں ہے تو باب تفعیل ہے تو کیا معنی ہے تائید کا کیا معنی ہے دوسرے کو طاقت دینا دوسرے کی مدد کرنا قولہ عصام مصنف نے کیا کہا تھا عصام اے ما یعصم بھی امرہ من الظلل عصام ما وہ چیز ہے یعصم بھی جس کے لئے کوئی شخص بچاتا ہے امرہ اپنے معاملے کو کس کے لئے کیا کرتا ہے کوئی شخص بچاتا ہے اپنے معاملے کو من الظلل غلطی سے زلل جمع ہے زلط کی زلط کہتے ہیں لغزش اور غلطی کو کوئی بھی اپنے آپ کو غلطی کے ذریعے بچائے جس چیز کے ذریعے اس کو کیا کہتے ہیں عصام یعنی بچانے والا حفاظت کرنے والا اور کیا بتلا دیا ما یعصم بھی کیا بتلایا کہ یہ اس میں آلہ کا سیغہ ہے جیسے کیا تھا قیوام ما یقویم بھی تو یہ بھی اس میں آلہ کا سیغہ ہے قولہ وعلاللہ قولہ وعلاللہ بھئی اوپر ذرا متن میں آئیے وعلاللہ توکل اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے یعنی اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں تو توکل ہے مبتدہ مؤخر اور علاللہ جار مجرور کیا ہے خبر مقدم تو پہلے مبتدہ آتا ہے پہلے خبر مبتدہ تو ہونا یوں چاہیے التوکل علاللہ بھروسہ کس پر ہے اللہ پر ہے تو سوال یہ ظرف کو کیوں مقدم کیا یہ جار مجرور کو کیوں مقدم کیا تو جواب کہ آپ نے ذابطہ پڑھا ہے التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسر والقسر والتخصیص تقدیم مقدم کرنا ما اس چیز کو حقہ التاخیر جس کا حق کیا ہے مؤخر کرنا یفید الحسر یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے حسر کا اور بل قسر اور قسر کا اور تخصیص حسر قسر تخصیص تینوں کا ایک ہی معنی ہے تو یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے جیسے قرآن میں ہے ایہاکا نعبدو ایہاکا تو یہ ایہاکا مفعول مقدم ہے اس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا یوں ہونا چاہیے تھا نعبدوکا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس کاف کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا کس لیے حسر کے لیے کیونکہ اگر کہا جائے نعبدوکا اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں دوسروں کی نفی تو نہ ہوئی کہ ہم کسے اور کی بھی عبادت کرتے ہیں یا نہیں ہاں آپ کی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں دوسروں کی نفی نہیں لیکن جب ایاکب کو کیا کر دیا گیا مقدم اب حسر آگیا ایاکن عبدو اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو باقی سب سے عبادت کی نفی ہو گئے تو یہاں بھی اسی طرح ہے اگر کیوں ہوتا التوکل علاللہ بھروسہ ہے کس پر اللہ پر تو کسی اور پر بھروسہ ہے یا نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن جب علاللہ کو خبر کو مقدم کر دیا اس کا مقام تو مؤخر تھا لیکن اس ظرف جار مجرور کو کیا کر دیا مقدم اب کیا آیا حسر آگیا اب کیا معنی ہوگا اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں تو یہ حسر کیلئے یہ معنی ہے وعلاللہ یہ علاللہ جو ہے قدم الظرفہہنا مصنف نے مقدم کیا ظرف کو یہاں پر ظرف یعنی جار مجرور لقصد الحسری حسر کے ارادے سے وفی قول ہی اور مصنف کے قول بیہی میں لرعایت سجع ایزن رعایت سجا کے لئے بھی بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے بھئی آگے کیا آیا وَبِهِ لِعْتِسَامُ وَبِهِ لِعْتِسَامُ اصل میں بِهِ جار مجرور ہے تو یہ خبر ہے مقدم ہے اور الاعتصام کیا ہے مبتدہ تو پہلے مبتدہ آنا چاہیے الْاعتِسَامُ بِهِ ہم دامن تھامتے ہیں ہم پناہ پکڑتے ہیں کس کی بیہی اس اللہ کی اس اللہ کی ہم پناہ پکڑتے ہیں تو اگر بیہی مؤخر ہو تو پھر حسر نہیں کسی اور کی پناہ پکڑتے ہیں یا نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں لیکن جب بیہی کو مقدم کر دیا اب حسر آ گیا ہم اللہ ہی کی پناہ پکڑتے ہیں اللہ ہی کی مدد مانگتے ہیں کسی اور کی مدد نہیں مانگتے تو حسر آ گیا نیز یہاں ایک اور فائدہ بھی ہوا ایک تو حسر کا فائدہ ہوا نیز سجا رعایت سجا بھی ہوئی سجا اسے کہتے ہیں کہ کلام کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں ایک جیسے وزن اور حروف پر ان کو ختم کرنا کیا کلام کے چھوٹے چھوٹے حصے ہوں ایک جیسے وزن اور حروف پر کیا کرنا ان کو ختم جیسے اشعار دیکھو عربی میں آپ اشعار دیکھیں ایک شیر اگر ایک جیسے وزن اور لام پر ختم ہو رہا ہے اگلا شیر بھی لام پر ختم ہوگا اگلا بھی لام پر اگلا بھی لام پر پورا قصیدہ لام پر ختم ہو رہا ہے تو اس کو کہیں گے قصیدہ لامیہ کبھی دال پر ختم ہو رہا ہے تو قصیدہ دالیہ تو جس طرح اشعار کے اندر ان کا ایک مخصوص خاص وزن اور حرف پر شیر ختم ہوتا ہے اسی طرح بعض وقت کلام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ایک جیسے وزن کے ساتھ ان کا اختتام ہوتا ہے تو یہ جو کلام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان کو کہتے ہیں فقرے کیا کہتے ہیں فقرے اور تو ان فقروں کے جب آخر وزن ایک جیسا ہو تو اس کو کہتے ہیں رعایت سجا کیا کہتے ہیں رعایت سجا جیسے دیکھو کیا آیا آخر میں میم آیا اور وزن بھی دیکھو سلام اور آگے آیا دیکھا وہی وزن دیکھا وہی وزن اور میم بھی تو دیکھا یہ ہے کہ رعایت سجا ایک وزن بھی ایک جیسا ہے اور آخری حرف بھی ایک جیسا تو وہ بیہی لعتِ سام اس میں بیہی کو مقدم کیا دو وجہ سے ایک تو حسر کے لیے اور دوسرا رعایت سجا کے لیے بھی یہی بیان کر رہے ہیں وفی قولی ہی اور مصنف کے قول جو ہے بیہی اس میں جو ذرف کو مقدم کیا یہ رعایتِ سجا کے لیے بھی ہے یعنی حسر بھی ہے اور رعایتِ سجا بھی ہے مصنف کا قول توقل آیا اس کا کیا معنی ہے کہتے ہیں تمسک کا معنی ہے تھام لینا پکڑ لینا الحق حق اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حق کو تھام لینا یعنی اللہ کے ساتھ جڑ جانا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لینا وَلِنْقِطَعُ عَنِ الْخَلْقِ اور مخلوق سے کٹ جانا کوئی انسان کیا کرتا ہے ایک ہے کہ لوگوں کی مدد کا منتظر ہے یہ کیا کریں گے میری مدد کریں گے اور ایک صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں اصل مدد کرنے والی ذات کونسی ہے اللہ کی ہے تو اس کو کہتے ہیں توقل وَتَمَسُكُ بِالْحَقِّ وَحَقْ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے وَلِنْقِطَعُ عَنِ الْخَلْقِ اور کٹ جانا مخلوق سے اس کو کیا کہتے ہیں توقل یاد رکھو ایک ہے توقل ایک ہے تعتل تعتل نہیں جائز شریعت میں توقل جائز ہے توقل کیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک معاملے میں پوری کوشش کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں کیا کریں اپنی طرف سے اپنے پوری کوشش ہو معاملے میں اور بھروسہ کس پر ہو اللہ پر ہو اعتماد کس پر ہے اللہ پر اللہ مجھے توفیق دیں گے اللہ یہ کام مجھے کرنے کی توفیق دے دیں گے بھروسہ اللہ پر ہی ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اور یہ ہے توقل کہ بھروسہ کس پر ہے اللہ پر اور اپنی طرف سے کیا کی پوری کوشش کی اور ایک ہے تعتل وہ جائز نہیں ہے وہ درست نہیں ہے تعطل یہ ہے کہ آپ ہلتے ہی نہیں کام ہی نہیں کرتے بھئی اللہ کر دیں گے اور آپ ایک آدمی گھر میں بیٹھ گیا کہ اللہ نے روزی اپنے ذمہیں لی ہوئی ہے مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں اللہ پر توقل کرتا ہوں یہ توقل نہیں ہے یہ تعطل ہے کیا ہے؟ تعطل کا معنی ہے بیکار محض ہو جانا کوئی کام کرنے ہی نہ کیا کہنا کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کریں گے نہیں نہیں اپنی طرف سے انسان پوری کوشش کرے البتہ بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو کہ اللہ ہی کام کرنے والے ہیں میری کوشش اور محنت سے کچھ ہونے والا نہیں لیکن میرے ذمہ ہے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں آگے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے بھئی بات سمجھ میں آگے یہ ہے توقل بھئی تو کہتے ہیں اتتوکلہ تمسک بالحق وحق کو تھام لینا وَلِنْقِطَعُ عَنِ الْخَلْقِ اور مخلوق سے کٹ جانا قَوْلُهُ وَلِعْتِسَامِ اوپر کیا آیا تھا؟ اعتِسَام کہتے ہیں وَهُوَ تَشَبُّسُ وَالْتَمَسُّقِ تَشَبُّس اور تمسک کا ایک معنی تشبُّس کونسا سیغہ ہے؟ بابِ تفعول کا مستر اور تمسک یہ بھی بابِ تفعول کا دونوں کا ایک ہی معنی ہے جڑ جانا تھام لینا کسی چیز کو تھام لینا پکڑ لینا وہ بھی تشبُّس اور تمسک کا معنی ہے تو کیا معنی ہو وہ وہ بھی لے آتے سام اور ہم اللہ ہی کے ساتھ جڑتے ہیں یعنی اللہ ہی کی پناہ لیتے ہیں تو شبُّس کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز سے جڑنا کسی چیز کو تھام لینا یعنی اللہ ہی پر وہ ہی معنی کر اللہ ہی کی پناہ لیتے ہیں کسی اور کی پناہ نہیں لیتے اللہ ہی پر فروسہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا مطن کا ترجمہ دیکھ لو وَبَعْدُ وَرْحَمْدُ وَسَلَاةِ فَحَاذَا غَایَتُ تَحْزِيبِ الْكَلَامِ یہ انتہا درجہ کا محذب کلام ہے فی تحریر المنطق والکلامی علم منطق اور علم کلام کے بیان میں وَتَقْرِيبِ الْمَرَامِ مِنْ تَقْرِيرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ اور یہ کتاب جو ہے مقصد یعنی کہ عقائد اسلام کے اس بات کو ذہنوں کے قریب کرنے والی ہے اور جَعَلْتُهُ تَوْصِرَةً میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے لِمَنْ حَاولَ تَبَصُّرَ لَدَ الْإِفْحَامِ جس شخص کا ارادہ سمجھنے کا ہو سمجھاتے وقت وَتَذْكِرَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَتَذَكَّرَ مِنْ زَوِي الْإِفْحَامِ اور میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے جس شخص کا ارادہ ہو کہ وہ یاد کرے سمجھداروں سے خاص طور پر میرا وہ بیٹا جو بڑا ہی مجھے محبوب ہے الحفی بڑا ہی مہربان ہے جو اکرام اور عزت کے لائق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اس کی عزت کی جائے سمیع حبیب اللہ و اللہ کے محبوب کا ہمنام ہے علیہ التحیت والسلام اللہ کے محبوب پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو یعنی اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد ہے لَا زَالَ لَهُ مِنَ التَّوْفِيقِ قِوَامٌ ہمیشہ اس کے لئے اللہ کی توفیق کا سہارا رہے ہر چیز میں اللہ کی توفیق اس کی سہارا رہے اس کی مددگار رہے وَمِنَ التَّعِيِّ عِسَامٌ اور اللہ کی مدد جو ہے تائید کا کیا معنی ہے؟ قوت دینا مدد کرنا اور اللہ کی جو مدد ہے عِسَامٌ اس کے لئے اس کی حفاظت ہو غلطیوں سے اور لغزشوں سے وَعَلَى اللَّهِ تَوَقُّلُ اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے ہمارا وَبِهِ لَعْتِسَامُ اور اللہ ہی دامن ہم تھامتے ہیں اللہ ہی کی پناہ ہم پکڑتے ہیں معنی سمجھ میں آگیا؟ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی؟ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئی ہو تو انشاءاللہ کل دوبارہ میں اس کا خلاصہ ذکر کر دوں گا انشاءاللہ پھر بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی چلئے بس بھئے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام ہی دا فرمات چلین اب دے سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا گیا منتظر بخشیم سمجھ میں آگیا بحقیقت الکی کوئی بھی آگیا